دو ہزار ایک میں ہولناک سانہی نے عالمی منظرنامہ یکسر تبدیل کر کر رکھ دیا اس روز صبح آٹھ بج کر چھالیس منٹ پر امریکہ میں قیامت برپا ہو گئی ورلڈ ٹریڈ سینٹرز سے تیارے ٹکرائے اور بلندوبالہ ٹاورز زمین بوس ہو گئے اس سانہے پر یہ ریپورٹ دیکھیں گیارہ ستمبر دو ہزار ایک کو صبح آٹھ بج کر پینتالیس منٹ پر پہلے ایک مسافر بردار بوئنگ تیارہ سات سو ستاون نیو یوک کے ایک سو دس منزلہ وائل ٹریڈ ٹاورز سے ٹکرایا اس کے اٹھارہ منٹ بعد ہی دوسرا بوئنگ سات سو ستاون دوسرے ٹاورز سے ٹکرا گیا دیکھتے ہی دیکھتے دونوں ٹاورز راک کا ڈھیر بن گئے ٹھیک ایک گھنٹے بعد ایک اور اغواج شدہ مسافر جہاز بوئنگ سات سو ستاون امریکی محکمہ دفاع کے ہیڈکوارٹرز پینٹاگون پر گرایا گیا بعض میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس کے آدھے گھنٹے بعد ایک اور جہاز کے مطالق خبر آئی جسے اغوا کر کے وائل ٹاوس کی طرف لے جایا جا رہا تھا یہ بھی بوئنگ سات ستاون تھا تاہم پینسلوینیا کے مقام پر لڑاکہ تیاروں نے اسے مار گرایا ان حملوں کے دوران تیاروں میں موجود تمام مسافر مارے گئے جبکہ ٹاورز میں دس ہزار کے قریب افراد موجود تھے اس دہشتگردی کے بعد امریکہ کے تمام ائرپورٹس بند کر دیے گئے سرکاری عمارتوں کو خالی کرا لیا گیا بدترین دہشتگردی کے بعد امریکہ نے دنیا بھر میں وار آن ٹیرر کی بنیاد ڈالی جبکہ افغانستان، عراق، یمن اور پاکستان کا روائی کا حدف ٹھہرے امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا جبکہ پاکستان نے بھی دہشتگردی کے خلاب منظم آپریشن کا آغاز کیا اور کئی ہائی پروفائل دہشتگردوں کو پاک افغان بورڈر سے پکڑا بعض عالمی مبسرین کہتے ہیں کہ نائن الیون کے بعد دنیا بھر کا آمن خطرے میں پڑ گیا جبکہ امریکی جوابی کا روائیوں پر دہشتگردی میں بھی اضافہ ہوا ہے